السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے یاتی علن ناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کریں گے کہ مال ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے آج ہمارے پاس حرام طریقے سے مال کمانے کی کسرت ہے عام طور پر لوگ حرام کمائی میں مبتلا ہیں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام کمائی سے کیسے بچا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں آخرت کا عقیدہ راسخ کریں آخرت اور ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا حساب و کتاب پر ایمان آخرت پر ایمان یہ ایسا عظیم عقیدہ ہے جو انسان کو حرام کمائی سے بچا سکتا ہے سورة المتففین کی ابتدائی آیتیں پڑھئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حرام کمائی کا تذکرہ کیا ہے دنڈی مارنے والوں کے لیے ویل کی دھمکی دی گئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں دنڈی کیوں مارتے ہیں حرام طریقے سے تجارت کیوں کرتے ہیں کیا ان کو اس بات تو یقین نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک دن رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہے تو آخرت کا عقیدہ انسان کو حرام کمائی سے بچا سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ انسان کی آمدنی محدود ہے کمائی محدود ہے لیکن اس کے اخراجات غیر محدود ہیں ہم فضول خرچی میں مبتلا ہیں جبکہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک قواما اہل ایمان رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کو خاص طور پر حرام کمائی سے بچانے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے ایک خاتون اگر چاہے تو اپنے شوہر کو وہ حرام کمائی سے بچا سکتی ہے عام طور پر عورتیں بیجا مطالبات کر کے نئی نئی فرمائش کر کے اپنے شوہر کو حرام کمائی پر مجبور کر دیتی ہیں سلف سالحین کی اسلاف امت کی خواتین کا حال یہ تھا کہ جب ان کا شوہر کمانے کے لیے ملازمت کے لیے گھر سے نکلنے لگتا تو عورت شوہر سے کہتی شوہر سے درخواست کرتی اتق اللہ فینا تم جا رہے ہو کمانے کے لیے تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اس لیے کی ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے لیکن ہمیں جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزا کرنا ہوگا مرسی ٹی وی پیغام رحمت